بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لینہ کریشن اینڈ کوک سو ویورز آپ لوگ کیسے ہیں آج میں نے بنایا تھے موموز بہت ہی یونک اور آثنٹک اسٹائل میں تو یہ ریسیپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے پتانے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ویجی ٹیبلز کو کٹ کر لیا تھا اس کے اندر میں نے یوز کی ہیں بن کو بھی شملا مرچ اور گاجر اور اب اس کے اندر نمک ڈال کے ان کو اچھی طریقے سے پورے مکس کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ویجی ٹیبلز کا جو بھی پانی ہے وہ نکل جائے جتنی دیر ہم اس کو ریس دیں گے اتنی دیر تک کے لیے ہم آٹا گن لیں گے اتنی دیر میں ہمارا آٹا میدہ میں نے یوز کیا ہے سوری آٹا میں بولتی ہوں وائٹ فلور تو میدے کو بلکل سوفٹ ڈو نہیں بنانا نہیں مطلب نورمل سی بنانا تو نورمل سی اس کی ڈو بنائیں گے نہ ہارڈ ہونی چاہیے نہ سوفٹ ہونی چاہیے اور یہ ایک دفعہ گن کے میں نے رکھ دیا تھا ریسٹ کے لیے اب میں جو ویجی ٹیبلز میں نمک ڈالا تھا اس کا پانی اچھے طریقے سے نکال لوں گی تاکہ یہ جب فیلنگ ہم کریں اس وقت پہ پانی کی وجہ سے موموس ٹوٹے نہیں تو یہ سارا پانی میں نے نکال لیا تھا ویجی ٹیبلز میں سے نمک والا اور یہ میں نے واپس باؤن میں ٹرانسفر کر دی اب اس میں سپائسی سیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے نمک تھوڑا سا پودینہ سوکا اور پیسی بھی مرچ لیے بھونا زیرہ لیا ہے پیساوہ زیرہ لیا ہے اور تھوڑا چاٹ مسالہ لیا ہے آپ اپنے ساب سے جو بھی مسالہ اٹ کرنا چاہے لیکن ان مسالوں سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو میں نے یہی مسالہ اٹ کیا ہے اب یہ آٹا ریسٹ ہو گیا تھا اتنی دیر میں یہ میں اچھی طریقے سے ایک دفعہ اور گون لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں گون ریوں کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ نہیں اور نہ یہ بہت زیادہ ہارڈ اور اس پر مزید پانی نہیں لگانا ورنہ پھر ہمارے محمود نہیں بن سکیں کہ وہ ٹوٹتے رہیں گے اگر آٹا نہ رہمو کا تو اس کو میں نے ایک دفعہ گون کے اس کے دو پیڑے بنا لیے تھے دو جگہ ڈوائٹ کر کے اور یہ میں اچھی طریقے سے جتنا بھی بارک مجھے رکھنا تھا یہ اتنا بارک ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جب ہم فیلنگ کریں تو وہ تھوڑی سی دکھے اور جب وہ اس ٹیم کریں گے ہم وہ بہت زیادہ دکھے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اتنا زیادہ بارک ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ موٹا ہے بس آپ کو بھی اس حساب سے اپنی ٹھکنیس جو آٹے کی رکھنی ہے یہ میں نے فیلنگ تھوڑی دو بنا کے رکھے تھے اور یہ ایک میں بنا کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طریقے سے بنے گا میں دوسرے طریقے سے بنانا چاہیتی لیکن وہ مجھے صحیح طریقے سے بنانے نہیں آیا اور میں نے اس پر تھوڑا بہت پانی لگایا تھا صرف اسی پر لگایا تھا باقی میں نے پانی یوز نہیں کیا کیونکہ گرمی کی وجہ سے آٹا ویسے ہی ملٹ ہو جاتا ہے تو بس اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے بھی اس میں فیلنگز رکھ کے اور نہ اس کو ہم دونوں کونوں سے پکڑ کے جوائنٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو بن کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو سٹیم کریں تو اس کی ویجیٹیبل وغیرہ باہر نہیں آئے تو بس اس کو اس طریقے سے یہاں پر فولڈ کر کے اس کے کونوں کو دونوں کو اچھے طریقے سے جوائنٹ کر دینا اور اوپر سے شیپ دے کر ہماری یہ فیلنگ جو بلکل مطلب مومو کی شیپ ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ میں نے اس طریقے سے سارے بنا لیے تھے بنانے کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریچ میں رکھ دیا تو جب تک میں دوسرے کاموں میں لگ گئی تھی اب یہ دیکھیں میں نے یہ نکال لیے ہیں اور یہ میں نے ایک باول میں پانی بھر کے رکھ دیا تھا کیونکہ سٹیمر نہیں تھا میرے پاس اور سٹیمر پر خرچہ بھی کیوں کرنا جب ہمارے پاس آئیڈیا ہے تو تو یہ میں نے جالی رہی تھی جو ہم دودھ بغیر ہے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر موموز رکھیں پہلے سب سے پہلے آپ نے پانی کو اچھی طریقے سے بوائل کرنا ہے جیسے کہ یہ پانی آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر سارے موموز رکھ دیں گے اور رکھ کر کوئی بھی تسلہ ڈھک دیں کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے اوپر پوری آجائے آپ کے برطن کے اوپر پوری آجائے میں نے تسلہ ڈھک دیا تھا اور یہ تسلہ ڈھک کے تقریباً بیس سے پچیس میرات بہت زیادہ ہیں ان سے پہلے ہی پک جاتے ہیں میں اسے آپ چیک کر دینا یہ لسن میں نے چاپ کر لیا تھا لسن چاپ کر کے میں نے اس کو تیل میں فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا سمپلی اور کچھ بھی نہیں چٹنی کے تیاری ہم کر رہے ہیں جب تک مومو سٹیم ہوں گے ہم چٹنی بنا لیں گے اور یہ ہاف لسن میں نے ادھر لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے چلی گارلک ڈالا تھا اور چلی فلکس ڈالے تھے نمک ڈالا تھا اور ڈالا تھا میں نے تھوڑا کیچپ آپ چاہیں تو چلی گارلک کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سمپل کیچپ ڈالا تھا اور اس کے اندر تھوڑا سے سرکا جائے گا یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ کی اور مطلب کہ اتنی کویک سی چٹنی ہے کہ بس میرے پاس تل تھے بلیک این وائٹ مکس تھے ویسے مجھے وائٹ ڈالنے تھے وائٹ میرے پاس ملنی رہتے تو میں نے یہ ہی ڈال دیا اسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا اور تھوڑی سی چٹنی کی لکت جو جاتی ہے اچھی ہو جاتی ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا دھنیا چوب کر کے ڈال دیا تھا اور جو ہم نے رسن بنگار ہونے کے لئے رکھا تھا وہ دیکھیں اس طرح سے فرائی ہو چکا ہے اچھا چھا کرنچی ہو گیا ہے وہ اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گو اور یہ اتنی مزے کتنی ٹیسٹ ہی لگ رہی تھی موموس کے ساتھ کہ آپ اس کو جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا بیسے آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے تو بس اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ میں نے جتنے موموس تھے اس حساب سے تھوڑی سی چٹنی بنائی تھی زیادہ نہیں بنائی کیونکہ اس میں اس طریقے کے انگریڈیٹرنس ہیں کہ یہ زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا اور ویسے بھی گرمی ہے اور اس کے بعد اب اتنی دیر میں میں نے موموس دیکھ لیتا تقریباً دس منٹ کے اندر یہ موموس میرے سٹیم ہو گئے تو بہت اچھے طریقے سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گئے اور یہ بہت موٹی لیئرز بھی نہیں ہے اس کی آٹے کی دیکھ رہی ہے اس میں سے ویجیٹیبل بھی اور یہ بہت سوفٹ اور بہت ہی مزے گئے دے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کر رہے ہیں اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی تو یہ ہمیں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں نکال کے اس کو اچھے طریقے سے سرف کریں گے کیونکہ چیز اچھی ہی لگتی ہے جب وہ سرف اچھی جب اچھے طریقے سے ہوئی ہوگی یہ سارے میں نکال دوں گی ایک لیٹ کے اندر اور پھر اس کو چٹنی وغیرہ ڈال کر ڈیکوریشن کر کے انجوائے کر کے کھائیں گے یہ دیکھیں میں نے سب نکال لیا ہے اور آپ اس کی لک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شیپ اور اس کی ساری مطلب کے پرفیکشن بلکل سوفٹ اور اتنے مزے کے تھے اب اس کے اوپر میں چٹنی ڈال رہی ہوں تاکہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے کھانے میں بس جلدی سے کھا لیا جائے کیونکہ کوئی بھی یمی سے چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ویٹ نہیں کیا جاتا تو چٹنی ڈال کے چٹنی میں جو لسن کا پلیور تھا جو ہم نے بھنگار کیا کرنچی کرنچی وہ اتنے مزے کا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ جو باقی کی چٹنی تھی وہ میں نے سیکنڈ پوزشن میں جو چٹنی کا تھا اس پلیٹ کے اندر اس کے اندر ڈال دی تاکہ اگر اور کسی کو لگانی ہو تو وہ لگا کے کھالے سے تو آپ اب اس کی یہ لک دیکھ کے بتائیں کہ یہ لک سے ہی کتنا زبردست لگ رہا ہے تو پھر کھانے میں یہ کیسا ٹیسٹی اور مزے دار یمی ہوگا باہر سے تو یہ بہت زیادہ اچھا اور ہائی جن طریقے سے بناوا ہے اس کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ کیسے بنے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور ایک کمنٹ کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے کہ ٹھینکیو اللہ حافظ